سلام علیکم سرنز یہ ہماری میت کی بک کلاس نرسری کے لیے ہے ہم نے اپنی لاس کلاس میں بیسک شیفز پڑھی تھے اور یہ کیلن آپ نے شیفز کے نیمز کو اور ان شیفز کو اچھی طریقے سے یاد کیا ہوگا اور اسے اپنی فیر کپی پر اتارا ہوگا تو چلیے آج ہمیں کیا پڑھنا ہے ہم کنٹینڈ لیس کو چیک کرتے ہیں لاس سننے پڑھا تھا بیسک شیفز پیج نمبر تھرٹین پر بیسک شیفز سے ہی ریلیٹڈ ہم آج ایکٹیوٹی کریں گے پیج نمبر فورٹین پر تو چلیے پیج نمبر فورٹین کو اپن کرتے ہیں اس پر ہمارا پیج نمبر فورٹین ہے اور اس پر ہمیں ایکٹیوٹی دی گئی ہے شیفز سے ریلیٹڈ ہی کوسٹن پڑھتے ہیں ہمیں اس تصویر میں سے سرکلز کو تلاش کرنا ہے اور اس میں ہمیں کلر بڑھنا ہے کون سا بلو کلر یعنی کہ ہمیں یہ کہہ رہے کہ find and color the circles is blue circles جتنے بھی اس تصویر میں ہیں کون کون سے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ یہ اس تصویر میں ہمیں سرکلز دی گئے ہیں یہ جتنے بھی سرکلز ہیں اس میں ہمیں کون سا کلر بڑھنا ہے اس کے بعد ہے rectangles is yellow اور اس کے بعد جو ریکٹینگلز ہیں ان میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے یلو ریکٹینگلز ہمارے کون کون سے ہیں یہ ریکٹینگل ہے 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 یہ ہمارے کیا ہیں ریکٹینگلز اور اس میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے یلو سرکل میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا تھا بلو ریکٹینگلز میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے یلو اس کے بعد ہے ٹرائنگلز اور جو ٹرائنگلز ہوں گے ٹرائنگلز اس میں کون کون سے ہیں یہ ٹرائنگل ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے بس یہی ٹرائنگلز ہیں اور ان میں ہمیں کون سا کلر بڑھنا ہے ٹرائنگلز اس گرین ٹرائنگلز میں ہمیں گرین کلر بڑھنا ہے اس کے بعد ہے اور ریڈ کلر جتنے بھی سکوائرز ہیں اس میں ان میں کون سا کلر بڑھنا ہے ان میں سکوائر کون سا ہے اسکوائر یہاں ہے یہاں ہے اور یہاں اور یہاں یہ ہمارے سکوائرز ہیں اب ہمیں سرکل میں کون سا کلر بڑھنا ہے سرکل میں ہمیں بلو بڑھنا ہے اس کے بعد ریکٹینگل ہیں جو ریکٹینگل میں ہمیں یلو بڑھنا ہے اور جو ٹرائنگل ہوں گے ٹرائنگل میں ہمیں گرین کلر بڑھنا ہے اور جو سکوائرز ہیں ان میں ہمیں ریڈ کلر بڑھنا ہے جتنی بھی تصیر ہیں ریکٹینگلز کی سکوائرز کی جو ہمیں کلر دیئے گئے ہیں ہمیں صرف وہی کلر بڑھنے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سرکلز سرکل میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے سرکل میں ہمیں برو کلر بڑھنا ہے سرکل میں ہم برو کلر بڑھیں گے اچھے سے لائن سے باہر آپ کا کلر نہیں جانا چاہیے سرکل ہماری کونسی شیفز ہوتی ہیں سرکلز راونڈ ہوتی ہیں یعنی کہ دائرے کی شکل میں گول اس چیپ کو ہم کیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں اب یہ ہم نے ایک سرکل میں کلر بھڑ دیا اس کے بعد دوسرا سرکل کونسا ہے یہ ہے اب ہم اس میں بھی بی بلو کلر بھریں گے اس طریقے سے ہمارے دو سرکل میں کلر بھر کریں گے ہم دیکھیں گے اور سرکل کہاں ہیں اور سرکل یہاں ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس میں بھی سرکل میں ہم بلو کلری بھریں گے اس میں بھی ہمارا بلو کلر ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے سرکل اس میں ہم کلر بھریں گے یہ سرکل ہمارے ہو گئے اس کے بعد آپ نے اس تصویر کو گھوڑ سے دیکھنا ہے اور کونسا سرکل ہے ایک اور سرکل ہمارے پاس رہتا ہے یہ ہے نیچے اسے ہم فل کریں گے اچھے کلر بھریں آپ تاکہ آپ کا جو کلر ہے ان لائن سے باہر نہ جائے یہ بھی ہو گیا اب ہم بلیں گے اس میں سرکل میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے بلو اور سرکل کی شفز کونسی ہوتی ہیں دائرے میں ہوتی ہیں دائرہ جسے کہتے ہیں گول یہ شیف آباری کیا کلاتی ہے یہ سرکل کلاتی ہے اب یہ ہمارے سرکل کمٹیٹ ہو گئے اب ہم گھوڑ سے دیکھیں گے ہمارا ایک اور سرکل ابھی رہتا ہے یہ ہمارا سرکل ہے اس کے اندر یہ جو تصیریں دی گئی ہیں یہ سرکل کے اندر دی گئی ہیں تو یہ جو سرکل کا ہم ان تصیروں کے اندر رنگ نہیں بھریں گے لیکن یہ سرکل تصیروں کے باہر کا جو حصہ ہے اس میں ہم کلر بھریں گے بلو کیونکہ یہ بھی ہمارا سرکل ہی ہے شیف تو چلیے اس میں کلر بڑھتے ہیں سرکل کے جو باہر کا کلر ہے اس میں ہم بڑھیں گے یہ ان شیف میں نہیں بڑھنا ہے کیونکہ ان شیف میں یہ ریکٹینگل ہے تو اس میں ریکٹینگل کا کلر آئے گا ہمیں جو ان شیف کے باہر کا حصہ ہے جو سرکل کا حصہ ہے ہمیں اس میں بلو کلر بڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کو کیا ہوگا کہ شیف کا سرکل کا صحیح پتہ چل جائے گا کہ سرکل کونسی ہیں ریکٹینگل کونسی ہیں ٹرائنگل کونسی ہیں اور اسکوائر کی شیف کونسی ہے یہ ایکٹیوٹی آپ کو یاد کروانے کیلئے ہی دی گئی ہے کہ آپ کو شیف کا صحیح پتہ چلے کہ ان میں سے کونسی شیف جو ہے وہ اسکوائر کی ہے کونسی ٹرائنگل کی ہے کونسی ریکٹینگل کی ہے اور کونسی اسکوائر کی ہے اب مارا اس میں صرف یہ حصہ رہ گیا ہے اس میں ہم کلر بھریں گے اب یہ تصویر میں ہمیں جتنے بھی سرکل دیئے گئے ہیں یہ ہم نے کلر کر لیے ہیں تمام سرکلز میں اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے دوبارہ سوال کو کہ سرکل ایز بلیو جتنے بھی سرکل سے یہ ہم نے بلیو کلر اس میں بھر دیا ہے آگے چلیں گے ریکٹینگلز ایز یلو اب جو ریکٹینگلز ہوں گے اس میں ہم کونسا کلر بھریں گے یلو کلر تو ریکٹینگلز اس میں کون کون سے ہیں سب سے پہلے اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو کیپ بنی ہوئی ہے اس میں ریکٹینگل ہے یہ اور اس میں ہم بھریں گے کلر یلو یہ جس شیپ میں ہم کلر بھر رہے ہیں یہ کونسی شیپ ہے یہ ریکٹینگل ہے اور اور ریکٹینگل میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے یلو سرکل میں ہم نے بلو بھرا تھا اور ریکٹینگل جتنی بھی شیپ ہیں اس تصویرے میں ریکٹینگل کی ان میں ہم نے یلو کلر بڑھنا ہے نیچے والی میں بڑھتے ہیں نیچے والی بھی ہماری شیپ جو ہے وہ ہم سکتا چھا چھتا 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 د�ル جم چھتا داشتا چھتا چھتا Bi реальноتغیر پانون ہمارے ریکٹینگل سے دونوں میں ہم نے کلر بڑھ دیا ہے اب ہم دیکھیں گے اور کون ہم وہوں کا کلر بڑھ دیا ہے اس میں بھی ہم نے یلو کالر بڑھنا ہے موسیقی موسیقی اس میں ریکٹینگل میں بھی ہم نے کلر جیلو بڑھ دی اب اس پہ اور کونسے ریکٹینگل دیئے گئے ہیں یہ ریکٹینگل ہیں اس پہ ہم کلر بھریں گے ریکٹینگل میں بھی فور سائٹس ہوتی ہیں اور فور ہی اس کے کارنرز ہوتے ہیں اور اس کی آمنے سامنے والی جو سائٹس ہوتی ہیں وہ برابرگی ہوتی ہیں اس شیپ کو ہم کیا کہتے ہیں ریکٹینگل اور اردو میں سے ہم مستطیل کہتے ہیں سرکل کو دائرہ کہتے ہیں اور سرکل کی نہ کوئی سائٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی کارنر ہوتے ہیں یہ راؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ گول ہوتا ہے اور ریکٹینگل کی فور سائٹس ہوتی ہیں اور فور ہی اس کے کارنرز ہوتے ہیں اب یہ ہماری جتنے بھی ریکٹینگلز تھے ہم نے ان میں کلر بھڑ دیا ہے اس کے بعد ہم پھر کسٹن چیک کریں گے کوسٹن میں تھا سرکل ایس بلیو تمام سرکلز میں ہم نے بلیو کلر بھڑ دیا اس کے بعد ریکٹینگلز ایس یلو جتنے بھی ہمیں ریکٹینگلز تصدیر میں دیئے گئے تھے ہم نے اس میں یلو کلر بھڑ دیا اس کے بعد ہے ٹرائنگلز ایس گرین اب جو ٹرائنگلز ہوں گے ہم چیک کریں گے ٹرائنگلز کون کون سے ہیں ٹرائنگلز یہ ہیں ٹرائنگلز کی تین سائٹس ہوتی ہیں ایک دو تین اور تین اس کے کارنرز ہوتے ہیں ایک دو تین ٹرائنگل کی تین سائٹس ہوتی ہیں اور تین ہی کارنرز ہوتے ہیں اور اسے ہم اردو میں مسلس کہتے ہیں تو چلیئے اب ہم ٹرائنگل میں کلر بڑھتے ہیں ٹرائنگل میں کونسا کلر بڑھیں گے گرین کلر بڑھیں گے اب یہ ایک ٹرائنگل ہم نے بڑھ لیا اس کے بعد نیچے ہمیں ٹرائنگل دیئے گئے ہیں تین ہم نے ایک ایک کر کے ان میں کلر بڑھنا ہے اور ان میں بھی گرینی کلر بڑھیں گے نیچے کے ٹرائنگل پہ آتے ہیں لاسٹ پہ آتے ہیں ٹرائنگل پہ لاسٹ پہ آتے ہیں ٹرائنگل پہ جتنے بھی ہمیں ٹرائنگل دیئے گئے تھے ہم نے ان سب میں کلر گرین بڑھ دیا سب سے پہلے ہم نے سرکل میں بلو کلر بڑھا جتنے بھی سرکل ہمیں اس تصفیر میں دیئے گئے تھے ان سب میں ہم نے بلو کلر بڑھا اس کے بعد ٹرائنگل جتنے بھی ہمیں ریکٹینگل دیئے گئے تھے ان میں ہم نے یلو کلر بڑھا اس کے بعد ٹرائنگل میں ہمیں گرین کلر بڑھنا تھا جتنے بھی ہمیں ٹرائنگل دیئے گئے ان میں ہم نے گرین کلر بڑھا اس کے بعد ہم آگے کوسٹن پڑھیں گے and red in all squares اب ہمیں squares پہ کلر بڑھنا ہے کون سا red color اب ہمیں دیکھنا ہے squares کہاں کہاں دیئے گئے ہیں سب سے پہلے جو یہ phase دیا گیا ہے یہ shape کون سی دی گئی ہے یہ square کی دی گئی ہے square کے بھی four sides ہوتے ہیں ایک دو تین چار اور اس کے چار ہی corners ہوتے ہیں ایک دو تین چار اور یہ چکور ہوتا ہے یعنی اس کی چاروں sides اور چاروں corners equal ہوتے ہیں اور اسے ہم square کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں سمجھایا تھا تو چلیے اب ہمیں اس square میں کون سا color بڑھنا ہے اس میں red color بڑھنا ہے ہم square میں color بڑھ رہے ہیں اور square میں کون سا color بڑھیں گے red color اس طریقے سے کیسا کہ ہمارے کون ساور shine اور چین چین کون ساوری یہ ہمارا جو اسکوائر یہ تقریباً اس میں کلر فل ہو گیا ہے اور اسکوائر میں ہمیں کونسا کلر بڑھنا ہے ریڈ اسٹرنڈ ہم نے اسکوائر میں ریڈ کلر بڑھ دیا اب ہمیں دیکھنا ہے اور کونسا اسکوائر ہے اس تصویر میں اور ہمیں یہ سائیڈ میں اسکوائر دیئے گئے ہیں فور شیپس اور فور کارنرز اور ایکیلی یہ جو ہے اس کے سائیڈز اور کارنرز ہوتے ہیں یہ شیپ بھی ہماری اسکوائر کی ہے یہاں ہم کلر بڑھیں گے ریڈ اور اب ہم نیچے والے اسکوائر میں کلر بڑھیں گے اسکوائر میں ہمارا کلر فیل ہو گیا ہے اس سائیڈ کے ہمارے جو سکوائر سے دونوں دونوں میں ہم نے کلر بڑھ دیا اب ہم آتے ہیں اس سائیڈ کے سکوائر پر یہ اوپر کا سکوائر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نیچے والے پر کلر بڑھیں گے بڑھیں گے ہماری تصویر کمٹیٹ ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم نے سرکل میں کلر بڑھنا کلر بڑھنا تھا ہیں اس کے بعد لاس میں اسکوائر دیا گیا تھا اسکوائر میں ہمیں ریڈ کلر دیا گیا تھا تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس سکوائرز تھے اس تصویر میں ہم نے ریڈ کلر بھرا اسی طریقے سے آپ نے اپنی بک پر یہ ایکٹیوٹی کو شیپس کی کرنا ہے اور جب آپ کی ایکٹیوٹی کمپیٹ ہو جائے تو پھر ہم آپ سے ملیں گے نیکس کلاس میں اور نیکس کلاس میں ہم پڑھیں گے رائٹنگ پریکٹس جو پیٹرنز پر ہوگی اور یہ ہم آپ کو نیکس کلاس میں کروائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ